بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹ اس کا لیکچر آف کلاس سکس دیٹ اس نائنٹین جون ٹوانٹی ٹوانٹی فرائیڈے میٹس چیپٹر اس سیون ایکسرسائز اس سیون ڈی قوشن نمبر ون ہم آج شٹارٹ کریں گے کیونکہ اس کی انٹرڈکشن میں آپ کو پہلے قرآ چکی تھی سارا انٹرسٹ پرنسپل ٹائم ریٹ آف انٹرسٹ یہ سارا میں آپ کو قرآ چکی تھی سارا انٹرڈکشن میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے اگزامپلز بھی کی ہیں ٹوانٹی نائن اگزامپلز ہم نے اس کی کی تھی بہت ڈیٹیل سے ٹھیک ہے تو آپ کو وہ ساری آنی چاہیے فارمولاز بھی آنے چاہیے اور آج ہم پیج ون ون تھری پر جو ایکسرسائز ہے اس کا قوشن نمبر ون کریں گے قوشن نمبر ون میں ون اور ٹو پارٹ آپ کا ہوم ورک ہے یہ سارا کاپی ورک ہے یہ کوئی بک ورک یا اورل ورک نہیں ہے یہ سارا کاپی ورک ہے اور آپ نے ایک پارٹ ایک پیج پہ کرنا ہے ایک پارٹ ایک پیج پہ کرنا ہے دو دو پارٹ ایک پیج پہ نہیں کرنا بشک پیج میں جتنی مرضی جگہ رہ جائے آپ نے ایک پیج پہ ایک ہی پارٹ کرنا ہے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا کام سی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ ہے ایکسرسائز سیون ڈی question کیا کہتا ہے find the simple interest simple interest آپ نے find کرنا ہے and the amount amount کیا ہوتا ہے simple interest plus principal دونوں کو add کریں گے تو amount ہوتا ہے in each of the following cases یعنی جتنے بھی یہ 5 کے 5 cases دیئے میں اس میں سب میں آپ نے amount اور simple interest find کرنا ہے part 1 and part 2 میں نہیں کروں گی simple ہیں بہت وہ آپ خود کریں گے جب میں part 3, 4, 5 کرا دوں گی تو آپ کو 1 اور 2 کرنے کا خود ہی پتہ چل جائے گا آپ دیکھ لیں part 3 میں کیا کہتے ہیں on rupees 7, 54, 4 years add 6, 1 by 4 percent per annum ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں 750 rupees جو ہم نے لیے ہیں 4 years کے loan سمجھ لیں ہم نے لے لیا ہے 4 years کا اور یہ کتنا اس پہ interest کس rate سے لگ رہے ہیں 6 whole number 1 by 4 percent کے rate سے ہم پہ اس پہ interest لگ رہے ہیں یہ rate of interest ہے ٹھیک ہے time کتنا ہے 4 years اور principle کیا ہے 750 تو بتائیں کہ اس کا simple interest کیا ہے اور اس کی amount کیا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو کریں گے start کیسے کریں گے سب سے پہلے آپ اس کا question لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے part 3 کیا ہم نے question لکھا simple طریقے سے آپ نے question لکھا اب یہ آپ کو پتہ یہ principle ہے یہ time ہے اور یہ ہے rate principle کو ہم p لکھتے ہیں time کو ہم n لکھتے ہیں اور interest کو ہم i لکھتے ہیں rate of interest کو ہم i لکھتے ہیں اب ان تینوں چیزوں کا ہم نے لکھا principle لکھا 750 interest ہے 6 1 by 4 percent n ہے 4 years ٹھیک ہے simple interest کا فارمولہ لکھا simple interest is equal to p multiply i multiply n simple interest is equal to rupees 7 50 multiply 6 1 by 4 percent multiply by 4 years years ہم نہیں ریکھیں گے کیونکہ simple interest year میں نہیں آتا ہے rupees میں آتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو percentage ہے اس کو ہم نے convert کر دیا 1 over 100 میں ٹھیک ہے 1 over 100 میں convert کیا تو باقی یہ بچا اس کو میں آپ کو visible کر کے یہاں دکھاتی ہوں کہ آتا کہ ہے rupees 7 50 multiply ہیں تو ہمارے پاس 4 1 4 آ گیا 3 اور یہاں 5 ہم نے carry لیا تو ہمارے پاس آ گیا 8 32 اور یہاں پہ بن گیا 3 اور 0 آ گیا پہلے ہم نے 5 اٹھایا پھر ہم نے 0 اٹھا رہا ٹھیک ہے 7 28 تو یہ بن گیا 2 point لگایا 0 لگایا 5 20 تمہارے پاس کتنا آیا rupees 187 point 5 0 لگا دیں گے تو 50 پیسہ ہو جائے گا ٹھیک ہے decimal کے بعد آپ 0 لگا سکتے ہیں یعنی interest کتنا آیا 187 point 5 0 یہ interest آ گیا simple interest اب amount دیکھیں amount find کرنے کے لئے کیا ہوتا ہے p plus i p plus i یہ آ گیا p کتنا تھا 750 i کتنا ہے 187 point 5 اور دونوں کے ساتھ آپ نے unit ضرور لگانے دونوں کو add کیا تو ہمارے پاس آیا ہے rupees 7 9 37 point 5 9 37 point 5 یہ ہمارے پاس amount آ گئی this is your third part دیکھ لو اچھے سے دیکھ لو ایک دفعہ اور اس کا screen shot لے کے اس کو خود سے کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے آپ کو صرف hint کے لئے ہم یہ دکھا دیتے ہیں ورنہ یہ آپ کو خود کرنے ہوتے ٹھیک اب اس کا second fourth part دیکھتے ہیں fourth part کیا ہے ہمارے پاس یہ کہتا ہے on rupees 9 60 یعنی principle کیا ہے 9 60 of 7 and a half year 4 7 and a half year ٹھیک ہے at 5 and a half percent per okay per nm ہے یہ r لکھا ہوتا ہے rate کبھی بھی r سے نہیں ہوتا سال کا ہوتا ہے rate ہمیشہ تو per nm ہم لیتے ہیں تو principal یہ ہے 9 60 اور i interest rate of interest 5 and a half percent n کیا ہے ہمارے پاس 7 and a half year 7 and a half year کو ہم سیدھا کر کے لکھیں گے کیونکہ یہ اس طرح نہیں ہوتا اب ہمارے پاس کیا آگیا ہم نے فارمولہ لکھا ٹھیک ہے فارمولہ میں values ڈالی اب values جو 5 and a half 5 and a half کو میں کر دیتی ہوں 5 2 10 اور 1 11 11 کر دیتی 11 by 2 کر دیتی ٹھیک ہے 11 by 2 1 over 100 percentage کو convert کر دیا اور اب ہمارے پاس آگیا time کتنا ہے ہمارے پاس یہ دیکھ لو یہ کتنا آتا ہے ہمارے پاس 14 and 1 15 by 2 15 by 2 ٹھیک ہے اب ہم اس کو solve کر کرنا کیسے ہم نیک cutting shutting کرتے ہیں zero کو ہم zero سے کٹ لیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس کیا آیا 2 ones are two two four are eight and eight are sixteen یہ اس two کو کٹ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس آگیا two ones are two 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 four اور یہ آگیا ہمارے پاس two four are eight اور یہاں پہ یہ دونوں کٹ رہے ہیں ہمارے پاس three کے table سے five two and five three روپیز اگر میں ان کو کٹتی ہوں تو کیا آتا ہے میرے پاس two ones are two and two ones are two 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 are four تو ہمارے پاس کیا بچ رہی ہیں روپیز twelve eleven and three دیکھ لیں کچھ اور تو نہیں بچا میرا تو خیال ہے صرف یہ بچ رہے کٹ اس کو ملٹیپلیکیشن کر لیتے ہیں thirty six ملٹیپلائ eleven کرتے ہیں آگے ہمارے پاس nine three ninety six ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگے ان ساروں کی ملٹیپلیکیشن کی denominator میں کچھ بچا نہیں numerator کو ہم نے ملٹیپلائے کیا یہ آگے ہمارے پاس ریٹ اور وہ سیمپل انٹریسٹ سیمپل انٹریسٹ آگے amount کیا ہوتا p plus i p plus si i ہمارے پاس rate of interest ہوتا si ہمارے پاس simple interest ہوتا دونوں کو add کیا p کیا آیا تھا 9 sixty si کیا آیا تھا three ninety six دونوں کو add کیا آیا thirteen fifty six rupees thirteen fifty six question دیکھ لیں ایک دفعہ ٹھیک ہے یہ آگیا ہمارے پاس fourth part اب ہم کریں five part دیکھ لیں five part کیا کر رہے on rupees five sixty four four years add three and half percent per annum ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس p آگیا یہ ہمارے پاس n آگیا اور یہ چیزوں کو ہم نے لکھ دیا ٹھیک اب فارمولا لکھا فارمولے میں ویلیوز ڈالی اب یہ سے میں آپ کو دوبارہ کلیر کر دکھا دی ہمارے پاس کیا روپیز five sixty and multiply by کیا ہے ہمارے پاس آئی three and half ہے تو یہ بن سنتیج کو بھی ہم نے convert کر دیا اور ساتھ میں ہم نے four کو لکھ دیا یہ چیزیں آئی ہیں ہمارے پاس تو cutting کرتے ہیں two ones are two 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 are four ٹھیک پھر اگر میں اس zero کو اس zero سے کاٹتی ہوں تو two ones are two ہو گیا two five are ہو گیا باقی چیزیں کیا بچی ہمارے پاس five fifty six multiply by seven and divided by five یہ آگیا ان دونوں کو ہم نے solve کیا تمہارے پاس آئی چیز روپی 78 point four zero ٹھیک ہے یہ کیا آیا simple interest آپ multiply کر کے five سے divide کرو یہ ہی آئے گا ٹھیک ہے یا cutting اپنی مرضی سے کر لیں جو سمپل interest آیا 78 point four zero اب amount کیا principal plus i principal plus i i کیا ہے i نہیں لکھیں گے ہم simple interest لکھیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس principal آیا five sixty اور simple interest آیا 78 point four zero دونوں کو add کیا ہمارے پاس آیا rupees six thirty eight point four zero یہ ہمارے پاس amount آئی ٹھیک یہ تھا ہمارے پاس question one کا fifth part one اور second part آپ خود کروگی یہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں یہ ہے third part ہمارے پاس third part ہے یہ four part ہے ٹھیک اور یہ ہے ہمارے پاس fifth part آپ کو پتہ ہے کہ جو اس وقت میں نے آپ کر دیا وہ یہ ہے اور پہلے والا کیا وہ یہ ہے اگر آپ lecture properly دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ بہت اچھے سے پڑھا کریں ویڈیوز کو بہت اچھے سے دیکھا کریں لائک بھی کیا کریں سمجھ نہیں آتا تو کمنٹس میں discuss بھی کیا کریں پسند آتی ہے تو لائک کریں سکس کلاس ویسے بھی بہت اچھی ہے بہت اچھے ڈیٹیل سے پڑھتی ہے سکس کلاس سے مجھے اتنی کوئی شکایت نہیں ہے سارے بہت اچھے بچے ہیں بوائز بھی اور گرلز بھی گرلز میں کچھ گرلز ایسی ہیں جو ابھی تک ان کی کوئی اٹنڈس نہیں آئی باقی سارے گرلز بہت بریلینٹ ہیں سب بہترین ہیں اور بوائز بہت اچھے جو پہلے اٹنڈس نہیں لگا رہے تھے وہ اٹنڈس لگا رہے بوائز بہت اچھے ہیں بس یہ آپ کے تین پارٹ ہم نے کی ہیں اور دو پارٹ آپ اپنے کرنے ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو کر آئے دو پارٹ آپ نے کر نہیں ایک پارٹ ایک پیج پہ اپنا بہت خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ حافظ